بلچن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں عوامی مشکلات کی بات سوئی سادر نے سی این جی فراہمی کے شیڈیول کو مزاگ بنا لیا ہے مزید چوبیز گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی آج رات آٹھ بجے سی این جی سٹیشنز کھولا تھے کراچی میں سی این جی کی بندش سے پبلک ٹرانسپورٹ نایاب ہو گئی شہریوں کو سڑک پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے علی حفیظ سے علی حفیظ سن میں گیز بہران شدد اختیار کر رہا ہے شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکل تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے لیکن سی این جی 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 کھول نہیں رہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے سوئی سدن گیز جو ہے اس کا شیڈول جو ہے اس میں اکل بھی پیش ردو بدل ہوا اور اب بھی ردو بدل ہوا ہے کل رات کو کہا گیا تھا کہ آڑ بجے کراچی کی تمام سی این جی سی این جی سی این جی سی جائیں گے لیکن وہ چوبیس گھنٹیں بڑا دی گئی تاریخ اور آج بھی آڑ بجے کھولنا تھا جو شہری بھی جو ہے اگر وہ نکلنا چاہتے تھے تیاری کرنا چاہتے تھے کہ آج رات کو سی این جی سی این جی سی این جی جائیں گے گیس کا ٹینک جو ہے فل کروائیں گے لیکن وہ بھی جو ہے اس غلط سبی میں رہا رہے ہیں وہ آج رات کو نہ نکلے اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر شہریوں کی اس وقت میں ٹاور میں موجود ہوں بڑی اطاعت میں لوگ موجود ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو سینجی سٹرنگ ازادہ سینجی کا استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ جو ہے سلکوں پہ اکہ دکھا چل رہی ہیں اور جو کرائے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے اضافہ کا رکھا ہے ہے پورے شہر میں جو ہے اس وقت جو ہے بڑی پریشانی ہے شہریوں کو شہری کہہ رہے کہ حکومت سے وقت اور خاص طور پر گیس کمپنی جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے گھروں کے اندر بھی گیس نہیں آ رہی جبکہ ٹرانسپورٹ ہے اس پہ بھی گیس جو ہے وہ سینجی سٹرنگ بند ہے گیس نہیں مل رہی اس وقت جو ہے کافی بڑی تعداد موجود ہے شہریوں کی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو موجود ہیں لوگ پریشان ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں کر جائے ہفتے سے سنجی شروع ہوا تھا اب جمعہ رات ہے گزشتہ روز بھی آٹھ بے کا ٹائم دی گئے تھا اور آج بھی آٹھ بے کا ٹائم دی گئے تھا لیکن اب تاریخ فیلڈ چومیس کے لیے بڑھا دی گئی ہے کراچی والے کہہ رہے ہیں مزاق بند کیا جائے اور اب جو ہے سینجی سٹرنگ بند کیا جائے کراچی کے شہری وہ یہ شکوا کر رہے ہیں کہ اس قسم کا مزاق بند کیا جائے علی حفیظ شکریہ آپڈیٹ کیا آپ نے سینجی کی بندش نے کراچی والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہتے ہیں حکومت سینجی سیکٹر پر بلکل توجہ نہیں دے رہی ہے کبھی بسوں کی چھتوں پر تو کبھی دروازوں پر لٹک کر جانا پڑتا ہے بہتر یہی ہے کہ سینجی ختم کر دی جائے سوائے دل سے بدوائیں نکلتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بہت مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے میرے گا ہر وقت بند ہو رہا ہے اس سے چھتا سینجی بند کر دے کیونکہ بس والے تو ہم سے ڈبل پیسے لے رہا ہے اور آتے بھی ہے تو کہتے ہیں ہم نیپا تک جائیں گے آگے نہیں جائیں گے جھوٹ بولتا اور جاتے بھی نہیں گورنمنٹ کو اس طرف وہ توجہ ہی نہیں دے رہی ہے عوام کا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے بس ان لوگوں کا اپنا پرابلم صورت ہو جائے وہ ٹھیک ہے ہماری حکومت سے ریکویس سے اس مسئلے کو آل کرے عوام چھتوں پہ جا رہی ہے زلیل ہو رہی ہے عوام ہم گیس کی لین میں تیرہ دیرہ دن تلق بیٹے رہیں گے تو گھر میں ایک چولے کو بکے کیا جا کے بچوں کو کیا گلائیں گے بہت مزید بیریشان ہے اسی پر بات کریں گے چیرمن آل پاکستان سی این جی ڈیلرز اسوسییشن عبدال سمی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سمی صاحب بہت شکریہ سمہ سے بات کرنے کے لیے کہیے گا اس مشکل پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے آپ کا سٹاف بھی موجود ہوتا ہے گاڑیاں لائن میں لگی ہوتی ہیں این وقت پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ گیس نہیں مل رہی کتنا نقصان ہو رہے سی این جی ڈیلرز کو دیکھیں کل تو انہوں نے وقت پر کارا کے بند کر دو آج جب ہم ہم نے سی این جی سٹیشن کھوڑ دیئے تو پھر انہوں نے والب سب بند کر دیئے کچھ کچھ جگہ والب نہیں تھے وہ چلتی رہی اب آج انہوں نے یہ چالا کی برتی انہوں نے پہلے ہی ناؤنس کر دیا کہ آج آج بجے بھی بند رہ گی یہ میرے خان میں دیئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی پلاننگ سے ہو رہا ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ایم ڈی کو معلوم کیا وہ اسلام آباد میں جب پوچھتے ہیں وہ اسلام آباد میں اور جو نمبر ٹو ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ چھتی پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سب جی کچھ چھوڑ دیا ہے اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے سمی صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے اور اب آگے کا لاحے عمل آپ لوگ کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں پلاننگ یہ ہو رہی ہے میرے خاندے کے سی این جی ختم کی جائے اس گیس کو کسی اور جگہ سکمار کی جائے ایک تو انہوں نے جاتی نہیں کی تھی کوری دنیا میں نیچرل گیس گھروں میں جاتی نہیں ہے اب یہ اپنا آپ کو پاپلر کرنے کے لیے انہوں نے دور دور تک لائنیں بچھا دیئیں اور اس سے فائدہ کچھ ان کو بھی نہیں ہوا اور وہاں بھی ان کو گیس نہیں مل لی ہے اب اس پرونشل گرمنٹ بھی خاموش بیٹھ گئی ہے وہ بھی سی ایم کہہ رہے ہمارے کچھ تعلقات بہتر ہو گئے اب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہم تب پل گئے آپ تعلقات کی بات کر رہے ہیں ہمیں تو گیس چاہیے ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ گیس فراہم کی جائے اور ایسے میں کاروبار وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے اب اس ابھی خان آپ نے سما سے بات کی بہت شکریہ آپ کا سی این جی کی بندش سے کاروبار ٹھپ ہونے لگے سنتوں کی چمنیوں نے دھوان دینا بند کیا تو سنتکار بھی تیش میں آگئے چوبیس گھنٹے میں گیس بحال نہ کرنے پر سوئی سدرن آفس کا گھراؤ کرنے کی دھمکی دے دی سندھ حکومت نے بھی احتجاج میں ساتھ دینے کا یقین دلا دیا ہے اشرف خان اسی پر رپورٹ کریں گے سردی بڑھتے ہی گیس تھنڈی پڑی تو سنتوں کی چمنیوں سے بھی دھوا نکلنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی ایکسپورٹ کا ستاون فیصد حصہ شدید متاثر ہے سنتکاروں نے سوئی سدرن کے دفتر کا گھراؤ کرنے کی دھمکی دے دی سندھ کے وزیر سنت جام اکرام دھارجو نے بھی گیس بحالی کے لیے سنتکاروں کا ہر ممکن ساتھ دینے کا یقین دلایا ہمیں جو بھی کرنا پڑا سندھ گورمنٹ کو ہم ان کا ساتھ دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے انڈسٹریلس کو اگر دھرنا دینا پڑا تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی ہم لائن آف ایکشن یہ بنائیں گے سندھ گورمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اس موقع پر سنتکار زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ اٹھائیس سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا کرنے والے صوبہ سندھ کو سالے سترہ سو ایم ایم سی ایف ڈی فرام کرنا سمجھ سے بالتر ہے کیمرمن راشد اشرت کے ساتھ اشرف خان سما کراچی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزرعظم عمران خان کہتے ہیں ملک جن مشکل حالات سے گزرا اس کی وجہ ماضی کے حکمران تھے پہلے سان جو ٹیکس اکٹھا کیا وہ آدھا کرزوں پر سوط کی ادائی کی پر چلا گیا تبدیلی اور اصلاحات کی رحمے مافیا رکاوت ہے کرپت سیاستدانوں کا مافیا اکٹھا ہو کر شور مچا رہا ہے دو ہزار بیس پاکستان کی ترقی اور کرپت مافیا کے لیے برا سال ہوگا جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو دس سال میں ظلم ہوا اس قوم پہ ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوت ہے ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لاسکتا کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں جو ایک کرپت نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے سرکاری میکبوں میں ہے ایف بی آر میں ہے اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے دو ہزار بیس کس ملک کا باگے پڑھنے کا وقت ہے ایک خوشحالی کا وقت ہے وہ لوگ جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے مشکل سال آنے والا ہے تو یہ شور مچائیں گے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا اس لیے ہم ان کرپ لوگوں کے پیچھے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا آج جو مکروز ہوا ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ سب نے میرے ساتھ کڑا ہونا ہے میری ٹیم بننا ہے اور میں نے ان کرپ مافیا کو شکست دینی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جج ارشد ملک کیس میں ایف آئی اے نے نون لی کے لہور سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا نون لی کا دعویٰ ہے کہ ہلکاروں نے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو قبضے میں لے لی عطا تارر نے چھاپے کو حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائی قرار دے دیا یہ عمران احمد نیازی نیازی اور اس کی ٹیم کا ایک انتہائی اوچہ ہتھ کنڈا ہے یہ فستائیت کی اور انتقامی کارروائیوں کی انتہا ہے اب بشیر میمن صاحب جن حالات کے اندر مصطافی ہوئے سرویس سے ریٹائرمنٹ لی یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ عمران احمد نیازی کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکاری تھے اب یہاں سے جو چیزیں آپ لے کے گئے ہیں وہ اس کا جانج پرتال کر لی جے گا مگر میرا سوال یہ ہے کہ ناصر بٹ جب اوریجنل ویڈیو لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کیا فرنزک کرائیں اس سے تو آپ انکاری ہیں جسمانی ریمانٹ اس کا لیا جاتا ہے جس سے ریکاوری کرنی ہو جو موقع سے پکڑا جائے اس کا جنیشل ریمانٹ ہوتا ہے معاونی خصوصی فردوس عاشق آمان نے مخالفین کو جواب دے دیا کہتی ہیں تحریری فیصلے پر تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے این ایف کو سیاست زدہ نہ کیا جائے تفصیلی فیصلہ رانا سناولہ کے کیس میں آیا ہے اس فیصلے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں این ایف چونکہ آپ کا ایک قومی ادارہ ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے مسلسل کہ جیسے کہ این ایف کو کوئی ذاتی دشمنی تھی کوئی انات تھا کوئی رانا سناولہ صاحب سے کوئی سیاسی انتقام لیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ رانا سناولہ صاحب کا فیزیکل ریمانڈ کیوں نہیں لیا تھا این ایف نے تو فیزیکل ریمانڈ اس شخص کا لیا جاتا ہے جس سے کوئی ریکاوری کرنی ہو جو شخص موقع پہ پکڑا گیا ہو اس کا جوڈیشن ریمانڈ ہوتا ہے اس کا فیزیکل ریمانڈ نہیں ہوتا نون لیکن آنما حمزہ شہباز کہتے ہیں رانا سنا کی زمانت سے انصاف کی جیت ہوئی ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ یہ احتساب نہیں سیاسی انتقام ہے مجھے بھی سات ماہ سے قید میں رکھا ہے لیکن کچھ ثابت نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم سرخنو ہوں گے پروڈکشن آرڈر پر پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ان کا مسید کیا کہنا تھا آپ کو سنوا دیتے ہیں سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں میزبان نے ویڈیو ثبوت سے متعلق کئی بار پوچھا شہریہ رافیدی جواب دینے کے بجائے آئیں بائن شائیں کرتے رہے آپ نے فوٹیجز کا دعویٰ کیا تھا وہ فوٹیجز کدھر ہیں میں تو وہ فوٹیجز وہ فوٹیجز عدالت میں نمبر ون طال پرازہ کے بعد کیا فوٹیج ہے این ایف کے وقیل نے کیا کہا کہ there is no ویڈیو کلپ کیا یہی کہا ہے این ایف نے کہ there is no ویڈیو آپ نے کہا کہ ویڈیو میں اسے کہتا ہوں فوٹیج پندرہ کلو ہیروین بھالی ویڈیو کلپ پہ وہ کدھر ہے وہ نہیں میڈیا کو دکھائیں گے فوٹیجز ہے még دیکھیں وہ جب ہم نے دی کیا رانا سناؤلا سے پندرہué کہ ہیروین کی ویڈیو کلپ موجود ہے آپ اس کو کامپلیکٹ کر پندرہ کلو بھالی کی ویڈیو کلپ ہے یا نہیں سر پندرہ کلو بھالی کی ویڈیو کلپ ہے سر ویڈیو کلپ ہے پہلے میری بات سنیں ویڈیو کلپ کدھر ہے سر کونسی ویڈیو کلپ رانا سناؤلا آپ کو میں میڈیا پہ ویڈیو کلپ دوں ویڈیو کلپ نہیں ہے کس نے کہا؟ آپ کے این ایف کے وقیل پندرہ کلو ہیرون برامدگی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ داکہ واسطہ ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کیسی کوئی ویڈیو تو اس کا مطلب ہے پندرہ کلو ہیرون برامدگی کی کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے دیکھیں میں پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ نہیں ہوں لیکن پندرہ کلو ہیرون برامدگی کی ویڈیو کلپ نہیں ہے ایلن جی کیس میں گرفتہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل زمانت پر اڈیالا جیل سے رہا اسلاعباد غائی کورٹ نے نون لیگی رہنما کو تین روز پہلے زمانت منظور کی تھی زمانت ہونے کے بعد دو روز تک مچل کے جمع نہیں کرائے جا سکے ایک کروڑ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد روپ کار جاری ہوئی اور مفتا اسماعیل کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا لیگی رہنما جیل کے باہر میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے لیگی رہنما مریم نواز کا نام اسیل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی اور باہر جانے کی اجازت دینے کی درخواستیں آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کیلئے مقرر تھی جسٹس علی باکر نچفی اور جسٹس انوار الحق پر مشتمل دو رکنی بینش نے سماعت کرنا تھی لیکن ججوں کی چھٹیوں کی باعث سماعت نہ ہو سکی آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں دی جائے گی سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد وزر آزم عمران خان اور وزر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الگ الگ ملاقات کی دونوں ممالک نے خطے کے مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اسلام آباس سے عثمان خان اسی پر رپورٹ کریں گے سعودی عرب کے نئے وزر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان فیصل بن فرحان السعود کی پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں دو طرف تعلقات کے فروغ کشمیر سمیت خطے کے اہم مسائل اور ان کے حل پر بات چیت پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آمد کے بعد شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی دونوں رحموں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور دو طرف تعاون اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بعد میں سعودی وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ پہنچے جہاں شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کیا پاک سعودی عرب وزراء خارجہ کی بیٹھک میں تیہ پایا کہ دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کے حل سمیت اہم علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھیں گے وزیر خارجہ نے کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف کی حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا شاہ محمود قریشی نے سعودی ہممن صبر ان کے وفد کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا سعودی وزیر خارجہ ایک روزہ دورہ مکمل کر کے بطن واپس چلے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ سورج گرہن کا نوکھا منظر دیکھنے کے لیے کراچی کے شہری بھی بیتام نظر آئے کسی نے خاص احتمام کر کے تاریخی منظر انجوئے کیا تو کوئی کسرت سے استغفار کا ورد کرتا رہا دو ہزار انیس کے سورج کو آخری بار گرہن لگ گیا قدرت کے اس انوکھے منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب نظر آئے کسی نے گاؤگلز کا استعمال کیا تو کوئی لوہے کی ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والا ماسک ہی اٹھا لیا میں اپنے دوست کی دکان سے یہ ویلڈنگ سکرین لے کر آیا اور سورج گرہن کا نظار میں نے دیکھا بہت مزہ آیا مجھے سبح سات بچ کر چونتیس منٹ پر لگنے والا گرہن تقریباً پونے تین گھنٹے جاری رہا جامہ کراجی کے اوبزرویٹری ڈپارٹمنٹ میں سورج گرہن کو براہ راز دیکھنے کا بھی انتظام کیا گیا آٹھ بچ کر چھالیس منٹ پر سورج گرہن اپنے پورے جوبن پر تھا ایک ٹیملی ڈینجیس کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے اس طرح کے فلٹر لگا کے دیکھنا چاہیے سورج گرہن دس بچ کر دس منٹ پر ختم ہوا دو گھنٹے پینٹالیس منٹ تک جاری رہنے والے سورج گرہن کے دوران مکمل طور پر اندھیرہ نہیں ہوا کراچی کی تمام بڑی مساجد میں سورج گرہن کے وقت نمازِ قصوف ادا کی گئی رپورٹ کریں گے شہنواز علیق قادری ملک بھر کی تنہ کراچی کی بھی تمام جامعہ مسجد میں سورج گرہن کے وقت میں نمازِ قصوف ادا کی گئی نمازِ قصوف میں شہریوں کی بڑی تعداد چریک ہوئی اور اپنے گناہوں پر استغفار کیا سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نمازِ قصوف کی آدائیگی سنتِ رسول ہے دو رکعت نمازِ سنتِ موقع میں طویل قرار کی جاتی ہے تاکہ گرہن کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی حمد و سنا میں گزارا جا سکے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے یا اللہ تُو نے اتنی بڑی نشانی اتنے بڑے سورج کو آج بے نور کر دیا تُو ہماری موت اور زندگی اور قیامت کو قائم کرنے پر بھی خادر ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیے ایک امدہان ہوتا ہے بہت بڑا سورج پر اس کے لیے نمازِ قصوف ادا کی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں لمبی کی جاتی ہیں تاکہ میکسیمم وقت کو آسانی سے سورج جو ہے وہ کراس کر لیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابرار الحق کی بطور چیئمن حلال احمد تائناتی درست قرار دے دی ڈاکٹر سعید الہی کی درخواست مسترد کر کے حکم امتنہ بھی خارج کر دیا گیا چیف رسل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران پوچھا کہ ابرار الحق کو کس رول کے تحت تائنات کیا گیا وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹونی جنرل تارک خوکر نے بتایا کہ رولز میں ترمیم کی گئی ہے دونوں جانب سے دلائل مقبل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد سنا دیا عدالت نے تائناتی کے خلاف حکم امتنہ بھی خارج کر دیا نئے چیف جسٹریز گلزار احمد بھی مقدمات فاری نمچانے کیلئے متحرک ہیں وزارت خزانہ کی ملازمین الانس کیس میں التوا مانگنے پر ڈیپیٹی اٹونی جنرل کی سخت سرزنش کرتی ہے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کو ہلکا نہ لیں عدالت التوا دینے کیلئے نہیں بیٹھی اسلامباد سے زلکر این اقبال کی ریپورٹ التوا کا کلچر نہیں چلے گا سستہ اور فوری انصاف سپریم کورٹ کی اولین ترجیح نئے منصف اعلی جسٹریز گلزار احمد نے بھی واضح کر دیا وزارت خزانہ کے ملازمین الانس کیس کی سما ڈیپٹی اٹونی جنرل اسغر علی نے مقدمے کی تیاری کے لیے التوا کی استعداہ کی تو چیف جسٹس سخت برہم ہوئے مقالمے کے دوران کہا ڈیپٹی اٹونی جنرل صاحب آپ نے ججز پر ظلم کیا آپ لا آفیسر کیسے بن گئے سپریم کورٹ کو ہلکا نہ لیں عدالت التوا دینے کے لیے نہیں بیٹھی ججز کیس فائل پڑھ کر آتے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ریونیو ڈیویجن کو سو فیصد اور آڈٹ اکاؤنٹ کو بیس فیصد الاؤنس کس قانون کے تحت دیا گیا فائنانس اکنومک اور ریونیو ڈیویجن میں کیا فرق ہے یہ بھی کہا ہر سرکاری ادارے کی ترخواہ دوسرے ادارے سے مختلف ہے سب کی ترخواہ ایک جیسی ہونی چاہیے کہ اس کی سمات موسم سرما تاتیلات کے اختتام تک ملتوی کر دی بابا اے قوم کی ایک سو چوالیس ویس سال گراہ پر قائد اعظم محمد علی جنہ کے آبائی شہر کراچی کو سٹریٹ لائبری کے توفیس سے نواز دیا گیا کمیشنر کارنر کے نام سے منصوب دیوار پر بانیان پاکستان کی تصاویر بھی مرکزی نگاہ بن گئی خوشید عالم کے رپورٹ کتب بینی سب سے اچھی علم کی شما اب جگمک کرے گی کراچی کی مرکزی شہرہ میٹرپول پر اٹھانہ سو پیاسی سے دو ہزار انیس تک کا سفر کراچی کی اس فٹ بات پر سمٹ آیا کمیشنر کارنر کے افتتاح پر کمیشنر افتخار چلوانی نے وعدہ کیا کہ اب شہر کے ہر زلے میں سٹریٹ لائبریز بنائی جائیں گی چیف سیکریٹری سندھ کا کہنا تھا کہ بہترین ماحول کی فراہمی کے لیے کراچی کی دز بڑی شہرہوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے بہتری نظر آئے گی کراچی کے انفرسٹیکچر میں کراچی کے اوورال پورے ماحول میں پاکستان میں عدب فیسٹیول مدارف کرانے والی امینہ سید سٹریٹ لائبریری کی قیام پر پھولے نہیں سما رہی تھی شہریوں نے بھی خوب سراہا یہ چونکہ کراچی کے مرکز میں انہیں ابتدا کی ہے بسم اللہ کی ہے تو یہ اس کی بہت ہائی ویزیبیلٹی ہوگی اور ایک لائبریرین کا ہونا بہت ضروری ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرے صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بٹ آل اوور دو ورل کانسپ تھوڑا کم ہو گیا تو یہ کانسپ واپس لانے کا بہت اچھا موقع ہے اس طرح کے ایک داماز سے کتب بینی کا روجان نئی نسل میں بڑھے گا باتیں کرتی اور علم کی روشنی پھیلانے والی میٹروپول کی اس دیوار پر بانیان پاکستان کی تصویریں بھی مرکز نگاہ بن گئیں بابا اے قوم کی سالگرہ پر یہ حسین تحفہ کراچی والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیمرمن محمد کامران کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی